جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جگار اور میرے ساتھ ہے یہ ریکھیں مرتضی علی مرتضی علی تم کیا کر رہے تھے یہ مرتضی علی ادھر بیٹھا ہے ناشتہ کیا تم نے کیا کھایا چاول اور چاول چاول اور کیا ابھی ہم جا رہے ہیں جی سائیوال واپس اور سفر جو ہے نا یہ تقریباً کوئی دو گھنٹے تیس منٹ کا سفر ہے اور یہ بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا ایسا سفر کرنے کے لیے لیے اپنی گاڑی کو ہی جو ہے نا بزنس کلاس منانا پڑتا ہے ابھی یہ دیکھیں ہماری گاڑی جو ہے نا یہ بزنس کلاس من چکی ہے ٹھیک ہے اور اس میں دو پائلٹ ہیں جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ روڈ آس جیسے یہ ابھی آئے گی ہم سے پوچھ رہے کے لیے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب کیریت سے ہیں تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں جی شروع رات کو ہم بہت لیٹ سوئے تھے کیونکہ پاکستان علیہ کا محج تھا جی اور تقریباً ابھی کوئی ساڑی گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی میں اور موسا جو ہیں ہم آئے جی بینک موسا گیا جی بینک میں اور میں گاڑی میں بیٹھ کے بیٹھ کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ آریا آپ دیکھ رہے ہیں سارا یہ اس سائیڈ پہ مسجد شودہ ہے ابھی میں کڑا ہوں جی فری ٹاؤن میں اور جو سائی وال ہے نا اس کا یہ بہترین ایریا جو ایک کاؤنٹ ہوتا ہے فری ٹاؤن اس سائیڈ پہ یہ بینک ہے جی حبیب میٹرو بینک یہ جہاں پہ ابھی موسا گیا ہے ابھی موسا واپس آتا ہے تو پھر انچالا چلتے ہیں جی ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی جی فری ٹاؤن والی جو حبیب میٹرو کی برانچ تھی نا وہاں سے پیمنٹ نہیں ملی اور موسا جو ہے وہ ابھی آ چکے ہیں مین برانچ جو سٹی میں ہے ان کی وہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ مین برانچ ہے ابھی ہم آ چکے ہیں یہاں پہ ابھی میں پھر ریٹ کر رہا ہوں موسا پھر اندر چلا گیا ہے جی ہمارے سائیڈ کی جو حالت ہے نا وہ یہ پڑی ہے ہر طرف ہی پورے روڑ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ سیوریڈ ڈال رہے نا جی تو پورے روڑی جو ہیں وہ اکڑے پڑے پڑے پورے سائیڈ کے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ یہاں پہ بھی سارا گن تھا یہ ابھی کوئی تھوڑا سا کبر ہوا ہے باقی تو روڑوں کی حالت بہت خراب ہے دینوں کو دینوں کو پڑاو اسے پڑاو کیوں اسے کیا کہنا ہے فیتر کو کھالے دینوں کو پڑاو ہم گھر آ گئے تھے جی اور موسم جو ہے وہ ایک دفت دم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے موسم بہت دیرا بن چکا ہے بارش موسم ہے لیکن یہ ہے کہ اندیری چلی ہوئی ہے نا تو مٹی بغیرہ اوڑ رہی ہے بارش کافی دنوں سے نہیں ہوئی اگر ہو جاتی تھی تو مٹی نہیں اڑتی تھی لیکن ابھی زین یہ ہے کہ بارش موسم ہے کھنڈا موسم بن گیا ہے یہ دیکھیں مٹی بہت زیادہ اور بادل دیکھیں مٹی چیک کریں کتنی زیادہ اوڑ رہی ہے یہ دیکھیں جی ابھی ہم کر رہے ہیں جی ناشتہ گاڑی میں ہی ناشتہ کر کے پیرا کے نکلتے ہیں جی گردیتا لیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں جی موسا کے گاؤں گردیتا تقریبا ہمیں کوئی ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگے گا وہاں تک جاتے ہوئے اور پھر واپس آنا ہے جی ابھی ناشتہ کیا ہے ابھی ہم نکل رہے ہیں جی گردیتا کے لیے لیں جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جی گردیتا گاؤں یہ موسا کا گاؤں ہے جی اور تقریبا کوئی دو سے اڈھائی گھنٹے تقریبا ہمیں لگ گیا ہیں جہاں تک سوچتے ہوئے یہ مین اویلی ہے موسا کی اور اس سائیڈ پر اس کا گیٹ ہے اس کے علاوہ یہ میرے سامنے جو امام بارگاہ ہے یہ دیکھیں یہ امام بارگاہ ہے جی یہ گاڑی پہ بھی آیا ہے یہ امام بارگاہ ہے یہ یہ ہے جی کف عباس اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے امام بارگاہ کا پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ امام بارگاہ میں نا مین جو یہ کمرہ ہے روزوں والا یہ ابھی بنوایا ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر تائل جو ایبو لگائی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مولا کی شبیہ ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارا بیجی تیار ہو چکا ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں جی یہ زیادہ ساری پڑی ہوئی ہیں بابا لیں جی ابھی ساری زیادہیں باہر سے اٹھا کے ہم نے اندر کمرے میں رکھ دی ہیں جو نیا کمرہ بنوایا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ساری زیادہیں ادھر رکھتی ہیں اندر مجھے دیکھیں لیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں جی واپس سائیوال کیونکہ یہاں پہ جتنا کام تھا سارا ختم ہو چکا ہے پردراز یہ دیکھیں گاڑی جو ہے وہ بیگ کرنے لگا ہے بھی تو بس اب چلتے ہیں جی سائیوال تقریباً دو ڈھائی گھنٹے اور ہی لگیں گے میں سائیوال پہنچنے تک بھی ابھی ہم جا رہے ہیں جی سائیوال واپس اور سفر جو ہے نا یہ تقریباً کوئی دو گھنٹے تیس منٹے کا سفر ہے اور یہ بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا ایسا سفر کرنے کے لیے لیں اپنی گاڑی کو ہی جو ہے نا بزنس کلاس بنانا پڑتا ہے ابھی یہ دیکھیں ہماری گاڑی جو ہے نا یہ بزنس کلاس بن چکی ہے ٹھیک ہے اور اس میں دو پائلٹ ہیں جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ویٹر بھی آئے گی ہم سے پوچھنے کے لیے ویٹر نہیں ہوتی ہے رستس ہوتی ہے یہ روڈ رستس ہے یہ ابھی آئے گی ہم سے پوچھنے کے لیے اس سائیڈ سے موسم دیکھیں جی اتنا خوبصورت ہو چکا ہے جی ابھی ہم پہنچویں جی اڈا نور پر یہ دیکھیں اس سائیڈ سے موسم جائے بہت اچھا ہو چکا ہے جی سائیوال بھی ہم جا رہے ہیں تو موسم جو ہے نا وہ اچھا ہی لگ رہا ہے کہ یہ گندو میل نہیں رہی یہاں پہ انہوں نے یہ گندو مزاری اسٹیال کر کے رکھ لی ہے جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جگر اور میرے ساتھ ہے یہ ریکھیں مرتضی علی مرتضی علی تم کیا در رہتے ہیں یہ مرتضی علی ادھر بیٹھا ہے ناشتہ کیا تم نے کیا کھایا چاول اور چاول اور کیا اور کیا لیا ہے چاول کے ساتھ میں لٹی کھایا چاول کھا لیا اس نے لٹی بھی کھا لیا اور چاول بھی کھا لیا گھر ہم پہنچ چکے ہیں جی اور جو دراز ہے اس کو انہیں بھیجا ہے میڈیکل سٹور پہ کچھ میڈیسن رہ گی تھی ہم تو آگئے تھے میں پہلے یاد بھول چکے تھے وہ ابھی وہ گیا ہے باہت پہ جی وہ گیا ہے میڈیسن نے آج کا ولوگ یہاں پہ کرتے ہیں یہ ختم انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ